ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں پروردگار عالم تاجدار مدینہ پروردگار عالم نے تاجدار مدینہ کو دنیا میں بھیجا شان کیا عطا فرمائی اب غور کرو میرے عزیزوں مٹیرا اور اطراف کے لوگوں آج کے اس جلسے میں آنے والوں اس جلسے میں آ کر اس جلسے کے وقار کو اور اس کے حسن کو بڑھانے والوں اب ذرا میری طرف دیکھو توجہ کرو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ وہ وہ حضور کی غلامی بڑی چیز ہوتی ہے اللہ نے تمہیں اور مجھے حضور کا غلام بنایا ہے یہ اللہ کا کرم ہے بے شک اچھا دیکھو حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے میں ایک غلام کا ایک عاشق کا نام بتا رہا ہوں بس ایک نام بتا رہا ہوں اس کو سنیے ایک عاشق کی داستان سنا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ غلامی نے دیا کیا ہے اے لوگو سنو تاجدار مدینہ کی محبت نے کیا دیا تاجدار مدینہ کے عشق نے کیا دیا میرے مصطفیٰ کریم کی محبت نے کیا عطا کیا ایک نام ہے اور میرا دعویٰ ہے اس نام کو جب سنوگے اس عاشق کا نام جب میری زبان پہ آئے گا تم بھی مچل جاؤگے یہ علماء بھی مچل جائیں گے مصطفیٰ کے اس عاشق کا ذکر کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا وہ پہلا وفادار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بادس انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداوں پہ عاشق اسی کی نماز و دعاوں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا سبان اللہ سبان اللہ بہت 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 وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا میار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا کہ جس پر ہمیشہ نبی کا کرم تھا وہی ثانی سنین کا ہے مقاتب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب چھکاتے تھے نظر عمر جس کے آگے کھڑے ہو کے شام و سہر جس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت کون ہے وہ عاشقِ سادقی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا حضرتِ ابو بکر ان کا نام ہے ابو بکر مگر انہیں صدیق کا لقب مصطفیٰ نے عطا فرما اب یہ علماء بہتے ہیں یہ آج جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ادارے سے وہ بھی یہاں ہوں گے دیگر علماء ہیں ہمیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں صادق کسے کہتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں حضور نے صدیق کا خطاب دیا صدیقِ اکبر صدیق بھی نہیں صدیقِ اکبر ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق آؤ قرآن سے سمجھیں صادق اور صدیق کیا ہے سنیں گے قرآن تو ذرا زور سے بولو اور مچل کے بولو پروردگارِ عالم ربِ لم یزلو لا یزال نے قرآنِ مجید میں صدیق کا بھی ذکر کیا صادق کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اگلے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيفِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا سبحان اللہ اللہ نے صادق کا بھی ذکر کیا صدیق کا بھی ذکر کیا اب ذرا سمجھو صادق اور صدیق کیا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا سبحان اللہ صادق وہ بولو بھائی بولو اس محفل میں جتنے سچے لوگ ہیں بس وہ بولنے سبحان اللہ ایسا لگتا ہے سارے سچے ہی یہاں آگئے یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد سے نکلتی نماز پڑھ کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ رات کو اٹھ کر رمضانی دودھ میں ڈالتا ہے پانی مگر آج تو الحمدللہ اس جلسے میں بیٹھ کے اگر آپ کہتے ہو آپ سچے تو چلو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آج سے آپ سب کو سچے ہی بنا دے اور ایسا سچا بنائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی کے صدقے ہم ایسے سچے بن جائیں جدھر سے گزرے ادھر زمانہ ہماری صداقت کی مثال دیتا ہے صادق سچا صادق وہ جو سچ بولے میں نے پہلے کیا کہا تھا میں نے ایک طرف شاہد کی بات کی تھی نا اب آوزر السادق کی بات کرتے ہیں اہلِ مکہ خود بہت بڑے جھوٹے تھے مگر میرے مصطفیٰ نے اہلِ مکہ کے سامنے جو زندگی اپنی رکھی تو یہ بڑے بڑے جھوٹے میرے آقا کی زندگی کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکہ کے اندر اگر کوئی سچا ہے تو وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے لوگو غور کرو وقت کے بڑے بڑے جھوٹے میرے آقا کو صادق الواد الامین کہا کرتے تھے ایک دوسرے کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے امانتیں میرے آقا کی بارگاہ ملا کر رکھتے تھے اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں تھا مگر سنو میرے آقا سچے ایسے سچے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول بھی جسے مل گئی اللہ تعالی نے اسے بھی سچا بنا دیا سبحان اللہ اے میرے عزیزوں میرے مصطفیٰ کی صداقت کی بات سننا چاہتے ہو تو میری بات ذرہ غور سے سنو وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا حضرت صدیق اکبر کی ذات کو سمجھ لو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا اندازہ کر لینا جب غلام اس درجے کے ہو جب غلاموں کا یہ عالم ہو تو غور کرو پھر امام کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سادق اور صدیق دو لفظ ہیں انہی پہ بس تقریر انشاءاللہ تھوڑے دیر ہو کے پھر ختم ہو جائے گی آپ توجہ سے سن لیں سادق میرے عزیزوں وہ ہوا کرتا ہے جسے جو سچ بولتا ہے سادق سچے کو کہا جاتا ہے سادق وہ جو سچ بولے مگر صدیق کون ہوتا ہے سادق وہ جو سچ بولے اور صدیق وہ کہ وہ جو بول دے وہی سچ ہو جائے اب آپ کہو گے مولانا یہ کیسے مان لیں ہم تمہاری بات تو میں کہوں گا مت مانو میں منوا کے جاؤں گا زبردستی نہیں منوا کے جاؤں گا قرآن سے منوا کے جاؤں گا اگر قرآن سے ثابت ہو تو ماننا نہیں تو نہیں ماننا میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا سادق وہ جو سچ بولے اور صدیق وہ کہ جو بول دے وہی سچ ہو جائے جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے آؤ ذرا قرآن پڑھو آؤ اللہ کے پیغمبر کا ذکر ملتا ہے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسنتہ فرمایا بڑا حسنتہ فرمایا آج دنیا کے حسن پہ مرنے والے دنیا کی خوبصورتی پہ مرنے والے دنیا کے حسن کی باتیں کرنے والے دنیا کی رانائیوں کی بات کرنے والے آج یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ نوجوان طبقہ ذرا سی گوری چملی دیکھی اور لٹو ہو گیا دیوانہ ہو گیا کہتا ہے اس کے بغیر نہیں رہوں گا کہتا ہے اب زندگی کا گزارہ میرا نہیں ہو سکتا ہے ذرا سی گوری چملی دیکھی دیوانہ بن گیا پاگل بن گیا ارے ہو نادان تو یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ جو مجازی محبت ہے اس دائرے کو توڑ کے آگے نکل جا اگر تجھے پیار کرنا ہے اگر تجھے محبت کرنی ہے دنیا کے حسین سے محبت نہ کر اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی اگر محبت کرنی ہے تو آقا سے کرو نا یہ فضول محبتیں کسی کام کی نہیں جو اببہ کو امہ کو پریشان کرتے نا کہ شادی وہیں سے کروں گا اور نہ مر جاؤں گا یہ فضول محبتیں میرے بھائی نکلو ان چکروں سے باہر نکلو کوئی کہہ رہا ہے نس کاٹ لوں گا بڑی محبت کیا کرتا ہوں اچھا یہ باتیں ہمارے معاشرے میں آئی کہاں سے کہاں سے سیکھے یہ موبائل جو ہر وقت ہاتھ میں رہتا اس نے سکھایا یہ جو فلمیں ہمارے تمہارے بچے دیکھا کرتے ان فلموں نے سکھایا یہ جو ڈرامیں سیریل گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں ان سیریلوں نے سکھا دیا ان فلمی ڈراموں نے سکھا دیا تو اب ہمارے نوجوان اس محبت کو بھول گئے جو محبت صدیق اکبر نے آقا سے کی اور جھوٹی محبت کے چکر میں پڑ گئے اے لوگوں جھوٹی محبت دماغ سے نکالو اس محبت کو یاد کرو جس محبت نے ایک غلام کو جن کا رنگ کالا ہے ہوت موٹے ہیں ہبشا کے رہنے والے ہیں غلام ہے اور ایسے غلام کہ ان کے باپ بھی غلام ان کے دادا بھی غلام ایسے غلام نے جب آقا کی غلامی کو اختیار کیا جب آقا سے عشق کیا تو مصطفیٰ کی محبت نے اس غلام کو اس امت کا امام بنا دیا اس محبت کی بات کرو میرے بھائی اس پیار کی بات کرو مگر وہ موبائل ہے نا ہر کسی کے ہاتھ میں تو کیا کرتے رات کو چار گھنٹے جب تک فیس بک نہ دیکھ لیں تو دل کو سکونی نہیں ملتا رات کو جب تک چار گھنٹے انسٹرگرام پہ ویڈیو نہیں دیکھے گا ریل نہیں دیکھے گا تب تک اسے مزہ ہی نہیں آتا دن میں دیکھو رات میں دیکھو جس وقت دیکھو نوجوان موبائل لیے بیٹھا ارے میرے بھائی یہ جو نظر آتا ہے جیسا دیکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں ہے بولو کیا کہنا جیسا دکھائی یہ علماء بیٹھے جیسا دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے یہ جھوٹی دنیا جھوٹی اور اگر یقین نہ ہو تو نکالو موبائل آپ کو جو سب سے کالا آدمی ملے اس کے پاس جاؤ موبائل میں ایک فلٹر لگاؤ کھیچو فوٹو بناو ویڈیو بلکل کالا آدمی ایک فلٹر لگا کے اتنا گورا ہو جائے گا کہ گورے بھی اسے دیکھ کے حیران رہ جائے گے بھائی یہ جھوٹی دنیا ہے جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو تم دیکھتے ہیں نا موبائل میں ارے یہ بڑی خوبصورت ہے یہ ڈانس کر رہی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے یہ سب موبائل کا کمال ہے یہ جو تم فلمیں دیکھا کرتے ہو یہ سب موبائل کا ویڈیو کا کیمروں کا گرافکس کا کمال ہے در حقیقت ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میرے پیارے یاد رکھنا ایک جملہ میرا سن لو سنوگے جملہ میرے بھائی میں جملہ یہ دے رہا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے ویسا دکھایا نہیں جاتا اور جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے مطلب یہ ہوا مطلب یہ ہوا کہ موبائل اور ویڈیو کے اندر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس میں دکھا دیا جاتا ہے انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا موبائل فلم ٹی وی ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے ہاں مگر اِس کے برقص ایک سچائی اور بھی ہے انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آدھار کارٹ میں دکھا دیا جاتا ہے اس میں بالکل ہی ختم کر دیا اس میں بالکل ہی پورے کے پورے فلٹر لگا کے بدل دیا مگر سنو حسن یہ حسن نہیں آؤ میں تمہیں حسن بتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے کتنا حسن دیا آؤ سنو فرماتے ہمارے علماء کہ اللہ نے حسن اتنا دیا اتنا خوبصورت حسن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا آپ کی جو جلد ہے جو کھال ہے اتنی باریک ہے اور اتنی سفید ہے اتنی شفاف ہے فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی چیز کھاتے ہیں لقمہ موں میں رکھتے ہیں جب وہ حلق سے اترتا تھا بالکل آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا یہ حسن ہے پانی کا گھوٹ لیا پانی حلق سے اتر رہا ہے صاف اترتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی تو وجہ ہے زلیخہ نے دیکھا تو دل دے دیا دیوانی ہو گئی سات تالوں میں اندر کمروں ملے گئی ساتھویں کمرے میں ساتھ تالے آگے لگے ہوئے ساتھویں کمرے کے اندر جناب زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی قالت ہی تلک کہنے لگی ہے یوسف جلدی کرو جو کرنا ہے جلدی کرو حضرت یوسف نے فرمایا جناب زلیخہ نے اپنا دپٹا لیا پاس میں ایک بت رکھا ہے اس کے اوپر ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخہ یہ کیا کیا زلیخہ کہنے لگی یوسف یہ میرا خدا ہے یہ میرا معبود ہے میں نے کپڑا ڈال دیا اس لیے کہ یہ اب ہم کو نہیں دیکھے گا کپڑا ڈال دیا اب ہم کچھ بھی کریں یہ نہیں دیکھے گا حضرت یوسف نے فرمایا اے زلیخہ یہ تیرا خدا ہے کپڑا ڈال دو نہیں دیکھتا مگر سن لے میرا خدا تو وہ ہے جو ساتھ تالوں کے اندر بھی دیکھتا کیا بات ہے ہم جہاں بھی رہے اللہ ہمیں بولو 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 یہاں جلسے میں بیٹھے ہو تو بولو اللہ دیکھ رہا ہے کے نہیں زور سے بولو دیکھ رہا ہے کے نہیں اے لوگو جلسے میں بیٹھے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے آج جتنا مچل مچل کے سبحان اللہ بولو گے جتنا مچل مچل کے پاکی رب کی بیان کروگے تو فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں پاک کر دے گا اتنا پاک کر دے گا کہ جب تم قبر میں جاؤگے فرشتے آ کے کہیں گے اوہ آنے والے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے ہم تو تجھے جنت کی خوش خبری سنانے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخہ میرا خدا ہر جگہ دیکھتی میں شک واہ واہ ہر جگہ دیکھتی زلیخہ نے کہا نہیں یوسف میرے ساتھ تمہیں یہ کام تو کرنا پڑے گا حضرت یوسف نے دوڑ لگائی دوڑ لگائی تو میرے بھائی مجھے بتاؤ بچنے کا راستہ آدمی کو جدر نظر آئے ادھر کو بھاگتا ہے بولو ارے بولو بھائی جدر بچنے کا راستہ نظر آئے انسان ادھر بھاگتا ہے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ کس طرف لگائی اس طرف لگائی جس طرف تالے لگے ہوئے ہیں تالے جدر لگے ہیں ادھر کو دوڑ لگائی دماغ کہتا ہے عقل کہتی ہے ادھر دوڑ کے کوئی فائدہ نہیں تالے لگے ہوئے ہیں مگر عشق کہتا ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات پر جو توقل ہے وہ کہتا ہے اے یوسف آگے بڑھنا تیرا کام ہے اے یوسف تالوں کی طرف دوڑ یہاں برے کام سے بچ کر دوڑنا تیرا کام ہے اور ان تالوں کو دوڑنا تیرے رب کا کام ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ایک تالہ کھلا آگے بڑے دوسرا تالہ کھل گیا تیسر کمرے میں پہنچے تیسرا تالہ کھل گیا حضرت یوسف دوڑتے چلے گئے تالے کھلتے چلے گئے دوڑتے چلے گئے تالے کھلتے چلے گئے جب ساتھویں دروازے پہ پہنچے ساتھویں تالہ کھلا ہے دیکھا سامنے عزیز مصر کھڑا ہے زلیخہ جس کی بیوی ہے وہ عزیز مصر سامنے ہے عزیز مصر نے کہا یوسف کیا بات یوں دوڑ لگا کے آنے کا مطلب پیچھے پیچھے میری بیوی آگے آگے تم مقصد کیا ہے حضرت یوسف نے فرمایا میں نے کوئی جरم نہیں کیا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو عزیز مصر نے کہا اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اپنی گواہی پیش کرو گواہ لاؤ اب گواہی کس کی لائیں ایک بچہ ہے چھوٹا سا حضرت یوسف کی نظر پڑی فرمایا یہ بچہ میری گواہی دے گا سباناللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میری گواہی دے گا وہ عزیز مصر کہنے لگا یوسف جو بچہ بولتا نہیں وہ گواہی بھلا کیسے دے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو جو بچہ نہیں بولتا ہے وہ بھی گواہی دے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا بچے نے گواہی دی بچہ کہنے لگا اے عزیز مصر دامن دیکھ لو یوسف کا اگر آگے سے پھٹا ہے تو مجرم یوسف ہے اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کا کوئی جرم نہیں ہے جب دامن دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس لیے کہ جب آپ دوڑے زلیخہ نے پیچھے سے دامن پکڑا تو وہ کرتے کا دامن پھٹ گیا تو پتہ لگ گیا صداقت کا اعلان ہو گیا کہ جناب یوسف کا کوئی جرم نہیں ہے مگر بادشاہ تو بادشاہ ڈھیرا بادشاہ کی بیوی کا معاملہ تھا جرم ثابت نہیں ہوا پھر بھی جناب یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا جرم ثابت نہیں ہوا پھر بھی جناب یوسف کو قید کر دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر جیل کے اندر جناب یوسف علیہ السلام اب جب قید خانے کے اندر پہنچے تو ادھر جتنے بھی قیدی ہیں انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا وہ سارے کے سارے جناب یوسف کے مرید ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے آپ کے دیوانے بن گئے غلام بن گئے اللہ اکبر مگر سنو جہاں غلام ہوتے ہیں جہاں شہدائی ہوتے ہیں جہاں دیوانے ہوتے ہیں وہاں حاسد بھی ہوا کرتے ہیں وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں دو لوگ حسد کرنے لگے انہوں نے کہا کہ یوسف کا بڑا دعوی ہے یوسف کہتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں علم خواب پہ انہیں مہارت ہے علم تعبیر پہ انہیں مہارت ہے کہنے لگے چلو ان سے تعبیر معلوم کرتے ہیں سارے قیدیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں وہ دونوں آئے آ کر کہنے لگے اے یوسف اگر تم واقعی سچے ہو اگر تم واقعی خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو تو سنو ہم نے خواب دیکھے ہے ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ حضرت یوسف نے فرمایا بولو کیا خواب ہے پہلا کہنے لگا اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں حضرت یوسف نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تُو قید سے چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کا تُو ساقی بن جائے گا پہلے کے خواب کی تعبیر بتا دی دوسرے نے کہا میرے بھی خواب کی تعبیر بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے تیرا خواب کہنے لگے وہ دوسرا کہنے لگا میرا خواب یہ ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا لے کے جا رہا ہوں اوپر سے پرندے اس میں کھا رہے ہیں اتنا سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سزائے موت دی جائے گی فانسی کی سزا تجھے دی جائے گی اتنا سنا تو دونوں ہسنے لگے ہس کے کہنے لگے اے یوسف تم تو یوں ہی بتائے جا رہے ہو در حقیقت ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا اور تم نے تعبیر بھی بتا دی اب ذرا جملہ توجہ سے سنو اے سنی مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سنو تم نے خواب دیکھے یا نہیں دیکھے لیکن جو میں نے تعبیر بتائی ہے اب ایسا ہی ہو کر رہے گا اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا آگے بڑھو میرے عزیزو یہی ہوا پہلے کو آزاد کر دیا گیا بادشاہ کا وہ ساقی بنا دوسرے کو فانسی ہو گئی ایک کو فانسی ہوئی اور دوسرے کو آزادی ملی وہ بادشاہ کا ساقی بنا جب قید خانے سے جا رہا تھا تو حضرت یوسف کے ہاتھ کو چھوم کے بولا اے یوسف علیہ السلام اے اللہ کے پیغمبر مجھے پتا لگ گیا جو آپ نے کہا وہی ہوا ہے کہنے لگا یوسف میں جا رہا ہوں کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو میں بادشاہ کے یہاں رہوں گا اب بادشاہ کے یہاں نوکری مجھے ملی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جا رہا ہے تو کبھی اگر تجھے میری عاد آئے تو بادشاہ سے کہہ دینا کہ اے بادشاہ تیری قید میں ایک قیدی ہے اس نے جرم کوئی نہیں کیا ہے مگر اسے پھر بھی قید کیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ انسان چلا گیا اب یہ بہت دن کے لیے بات بھول گیا بات بھول گیا لیکن پھر اللہ کا کرم دیکھو پھر اللہ کا کرنا دیکھو ایک وقت ایسا آیا بادشاہ وقت نے خواب دیکھ لیا اب تعبیر کے لیے معبرین کو بلایا گیا لیکن کسی سے تعبیر نہیں بتائی گئی سارے کے سارے تھکھار گئے کوئی تعبیر نہیں بتا پایا تب اسے ساکی کو یاد آیا کہ ادھر جیل میں یوسف ہے وہ جو تعبیر بتاتے ہیں وہی ہو جاتا ہے اسے جیسے یاد آیا اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ادھر کوئی تعبیر بتائے نہ بتائے مگر ایک انسان ہے وہ جو بتاتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے تو کہنے لگا بادشاہ اگر کوئی ایسا ہے تو جلدی جا لے کر آ اب حضرت یوسف کو لینے یہ جیل میں گیا اب سننا جملہ اب سننا جملہ جس کے لیے میں نے تمہیں یہ پورا واقعہ سنا دیا جب یہ گیا قید خانے کے اندر جناب یوسف کو لینے کے لیے تو اس نے جو جملہ کا قرآن نے اسے محفوظ کیا اللہ کے قرآن نے اس جملے کو محفوظ کیا اس نے جا کر کہا یوسف ایوہ السدیق یہ جا کر کہنے لگا اے یوسف تم صدیق ہو مطلب یہ خواب دیکھا نہیں تھا مگر تم صدیق ہو تم نے جو کہہ دیا وہی سچ ہو گیا سبان اللہ تو صدیق وہ کہ جو کہہ دے وہی سچ ہو گیا آخری باہ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تو مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے مطلب تو یہ ہوتا نا کہ جو کہہ دے وہی اب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو پھر ہم دیکھیں کیا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا اور سچ ہو گیا حضرت صدیق اکبر نے کہا اور سچ ہو گیا آؤ چلو جنگ احد کے موقع پہ ذرا صحیح واقعہ سنو دل لگا کے بولو سبحان اللہ حضور کے غلام ہو تو مچل کے بولو کیونکہ ہر دور میں حضور کے غلام رہے ہیں اور ہر دور میں غلاموں نے اپنی جانوں کی بازیاں لگائی ہیں اور عشق کا ثبوت دیا ہے اور ہم تو کہتے ہیں پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں نبی سے کرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور اونچہ بولو کل بھی تھے اور یہی ہے نا ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آؤ ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو جنگ احد ہوئی مصطفیٰ کے کئی صحابہ کئی وفادار شہید ہوئے انہی شہیدوں میں ایک نام ہے حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے ایک چھوٹی سی بچی ہے ان کی وہ بچی ادھر جنگ سے لوٹ کر سارے لوگ آ رہے ہیں وہ بچی راستے میں کھڑی ہے اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے منتظر ہے میرے بابا کب آئیں گے حضرت مالک بن سینان کی بچی سنیں چھوٹی سی بات تقریر میری ختم ہو رہی ہے ذرا دل لگا کے سنیں حضرت مالک بن سینان آپ کی بچی یہ راستے میں کھڑی ہے صحابہ واپس آ رہے ہیں جنگ سے میدان احد سے صحابہ واپس آ رہے ہیں بچی ایک ایک کو پکڑ کے کہتی ہے بتاؤ میرے بابا کہاں ہے بتاؤ میرے بابا کہاں ہے بچیاں اپنے باپوں سے بڑی محبت کرتی ہے نا کہتی ہے بتاؤ میرے بابا کہاں ہے اے لوگو غور کرو حضرت مالک بن سینان کی وہ بچی راستے میں کھڑی ہے آنے والوں سے کہتی ہے بتاؤ میرے بابا کہاں ہے حضرت عمر فاروق عظم جیسے آئے اس نے آگے بڑھ کے کہاں اے عمر فاروق عظم بتاؤ میرے بابا کہاں ہے حضرت عمر تو جانتے تھے کہ شہید ہو گئے ہیں مگر بچی یہ کیسے بتائیں بچی کا دل ٹوٹ جائے گا اگر بتا دیا کہ شہید ہو گئے ہیں تو بچی کا دل ٹوٹ جائے گا حضرت عمر نے فرمایا بیٹی سنو میرے پیچھے جناب عثمان آ رہے ہیں تم ان سے معلوم کر لو وہ بتا دیں گے آپ آگے بڑھ گئے بچی ادھر چلی حضرت عثمان کی سواری آئی ہے یہ آگے بڑی جلدی اس نے اوٹ کی نکیل پکڑ کے کہا اے حضرت عثمان یہ بتاؤ میرے بابا کہاں ہے حضرت عثمان نے بھی سوچا اگر میں نے کہہ دیا تیرے بابا شہید ہو گئے تو بچی کا دل ٹوٹ جائے گا حضرت عثمان نے فرمایا سنو میرے پیچھے علی آ رہے ہیں تم ان سے معلوم کر لو بچی نے اوٹ کی لگام کو چھوڑ دیا یہ آگے بڑے یہ ادھر چلی ہے حضرت مولا کائنات مشکل کشا ہے در کررار حضرت مولا علی کی سواری آئی بچی نے سواری کے قریب جا کے کہا اے مولا علی اے داماد پیغمبر یہ بتائیے میرے بابا کہاں ہیں حضرت علی نے بھی سوچا اگر بتایا تو دل ٹوٹ جائے گا بچی روئے گی باپ کو یاد کر کے تو انہوں نے کہہ دیا اے بچی پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں تو جا کر ان سے معلوم کر لے اب ذرا میری طرف دیکھو بھائی توجہ سے جملہ سنو بات ختم ہو رہی ہے میری طرف دیکھ کے سنو اگر دیکھ کے نہیں سنا تو ایک گھنٹہ اور تقریر سناوں گا اور سلیقے سے سن لیا تو پانچ میٹر منٹ میں ختم کر دوں گا ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار ولایت مولا علی مشکل کشا آپ نے فرمایا بیٹی پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں ان سے معلوم کر لو پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں صدیق اکبر آ رہے ہیں جاؤ ان سے معلوم کر لو اللہ اکبر کبیرہ اب یہ بچی آگے بڑی ادھر حضرت ابو بکر کی سواری آئی ہے توجہ سے سنو حضرت ابو بکر سے جا کر اس بچی نے کہا اے ابو بکر جیئے بتائیے میرے بابا کہاں ہے اتنا سنا حضرت ابو بکر نے فرمایا اے بیٹی تیرے بابا میرے پیچھے آ رہے ہیں ادھر جناب ابو بکر صدیق نے جیسے ہی کہا اے بچی تیرے بابا میرے پیچھے آ رہے ہیں یہ بچی تو خوش ہو گئی ادھر عزرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ روح لے کر جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اے موت کے فرشتے اب اس روح کو واپس لے کے چلا جا یا اللہ کہاں جاؤں اللہ نے فرمایا جا واپس چلا جا اس روح کو لے جا کر مالک بن سینان کے جسم میں ڈال دے اب اسے اور زندگی دی جا رہی ہے موت کے فرشتے نے کہا یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا اگر واپس روح اسی جسم میں ڈال دی مولا تیرا قانون بدل جائے گا اللہ نے فرمایا اے موت کے فرشتے سن لے قانون بدلتا ہے تو بدل جائے مگر میرے یار کے یار نے جو کہہ دیا ہے اب اسے بدلہ نہیں جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں صدیق اسے کہتے ہیں صدیق پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں چاہے جیسا تو فان آئے ان کی نسبت کے صدقے ہاں 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 چاہے جیسا تو فان آئے ان کی نسبت کے صدقے چاہے جیسا تو فان آئے ان کی نسبت کے صدقے دریا پار اُترنے والے دریا پار اُترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں دریا پار اُترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے ذہن میں کچھ اور تھا مگر مائک نے اتنا ڈسٹرپ کیا کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا بیان کیا جو بھی بھی بھیان کیا اللہ اسے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے میں تائب ہوتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوبو اللہ میرے ساتھ ملکے کلمہ شریف پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت مجھے آپ کو dynamfen خلال رسول اللہ